گازی آباد آسے پر سیم یوگی نے سنگیان لیا ہے یہ بڑی جانکاری ہے ڈی ام اور ایس ایس پی کو گھٹنا سلپت اتکال پہنچنے کے آدیش مکہ منتری کے طرف سے دیے گئے ہیں راحت اور بچاپ کا کام لگاتار اور یودستر پر کرنے کے نردیش مکہ منتری کے طرف سے جاری کیے گئے ہیں مکہ منتری کے طرف سے اس ماملے میں سنگیان لیا گیا ہے اس وقت کی بڑی جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں دی ام اور ایس ایس پی کو گھٹنا سلپت پہنچنے کے آدیش مکہ منتری یودستر پر دیے گئے ہیں راحت اور بچاپ کا کام سنچالت کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں اس میں اور تیزی لائی جائے یہ بات بھی مکہ منتری کے طرف سے کہی گئی ہے پانچ لوگ کی موت چالیس سے زیادہ گھائل اور لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں چونکہ راحت اور بچاپ کا کام چل رہا ہے اس لئے یہاں کرا بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی لگاتار ریسکیو جاری ہے بڑی خبر ہے اس وقت کی اہم جانکاری ہم آپ تک لگاتار پہنچا رہے ہیں اس وقت بڑی جانکاری ہے کیونکہ گازیاباد کے مرادنگر میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے ایکسکلوسیف تصویروں کے ساتھ لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر لگاتار جو رہاحت اور بچاپ کا کام ہے چل رہا ہے سنسکار کے لیے ہاں آئے ہوئے تھے اور باری سوگر ہم نے لیکنوں لوگ یہاں پر ایک نرمان کاری ہوئے تھا کہ ان سے لوگ آگئے اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایک اچھا سکی گر گئی اور اس میں ابھی پرائی مجھے شاملوں کا ہی نڈی آرے پیٹی میں مولا لی گئی ہے کہ جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو شرکشت نکال کر کے ہاتھ لگوک کتنے لوگ آئے تھے سر یہاں پر جب ہمارے بابا جی گوزر گئے تھے تو ہم اسے یہاں لے گئے تھے ہم نے سیدھا وہاں لے گئے تھے اگنی اسپتل میں ٹھیک ہے وہاں اگنی داگ لگا کے جب وہ آئے تو ہم نے یہ کہا تھا پندجی سے یہ بولا تھا کہ پندجی یہ ہی لگا لو تو پندجی نہیں مانے پندجی نے ہم نے یہاں لاغے کھڑا کر دیا تو یہاں پہ وہ ہے پوزا ہو جا تو ایک دم میں تو وہی تھا جہاں ہمیں بابا جی وہ کر رہے تھے اگنی ٹھیک ہے وہاں سے آیا تو ایک دم آواز آئی بہت تیز بڑھ بڑھ تو ایک دم وہ چھت گری تو ایک دم بھگے تو اس کے بعد تو سب دب گئے دیکھیں یہ کچھ اور جلیہ بات کریں گے جتن گو سوامی ہمارے ساتھ ہمارے سہیو کی جیدہ جانکاری کا ساتھ جوڑ رہے ہیں جتن اپ ڈیٹ کیا ہے اس پورے معاملے میں دیکھیں اپ ڈیٹ کیا ہے کبھی پانچ لوگوں کی موت کی خبر اور ہالکہ یہ بڑھ سکتا ہے یہ ساتھ سور پر کہا جا سکتا ہے اور ڈی ایم اور ایس ایس پی موقع پر ہیں ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ قریب پچیس لوگوں کے دبے ہونے کی سوچنا ملی تھی جس کے بعد موقع پر پہنچے ہیں اور پانچ لوگوں کی کیوں کی موت ہو چکی ہے اور بیس لوگوں کو نکالا جا چکا ہے جو بیس نکالے گئے ہیں یہ بیس نکالا جا سکتا ہے ابھی آشنکہ یہ ہے کہ پانچ لوگوں کو دبے ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو تمام آگڑا ہے یہ ابھی جن کرے گا تھوڑی جن پر کہ کچھ وہاں پر نکال کر سامنے آتا ہے لیکن جس طرح سے ہاستہ ہوا ہے اس میں کئی سال یہ کھڑے ہو رہے ہیں یہ جو لینڈر گرہ ہے جو چھت گری ہے یہ ہال ہی میں تیار کی گئی تھی جو یہاں چشم دیدوں سے باق ہوئی ہے تو ایسے میں یہ جر جر تو نہیں مانی جا سکتی ہے بارش حالہ کی تیز ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئی ہوگی لیکن کیا اس میں اس طرح کا مٹیریل کا استعمال کیا گیا تھا جو جان لے با تھا یہ تمام چیزیں اب جانچ کا وشے ہیں یہاں یہ جو سنٹالک ہیں وہ ابھی موقع سے غائب ہو گئے ہیں یہ بتایا چاہ رہا ہے اور ان کے میں نشطہ پھولے بلاش کر دیں اور جانچ پھلٹائے گی لیکن کیوں کہ یہ جو حاصل ہے بلکل جتن یہ بتائیں کہ ریسکیو کا جو کام ہے وہ ابھی کتنا دیر اور چلے گا اس وشے میں کیا کوئی جانکاری مل پائی ہے یا پھر ریسکیو کا جو کام ہے ہم مان کے چلنے کی لگ بھگ لگ بھگ اب سماپ تھوڑا ہے لوگوں کو نکالا جا چکا ہے اور مکہ منتری کے طرف سے جب سنگیان دیا گیا ہے کیا اس کے بعد تیزی دیکھنے کو ملی ہے یا پہلے سے ہی پرشاستان سنجیدہ تھا موقع پر موجود تھا ریسکیو کا کام ابھی چل رہا ہے لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ریسکیو کا کام ختم ہو جائے گا کیونکہ ڈی ایم ایس ایس پی جب موقع پہنچے تو انہوں نے کہا ہے کہ کافی حد تک سامان نہیں ہے این ڈی آر ایف اور پرشاستان یہ بات سنشید کر لینا چاہتا ہے کہ کہیں کوئی اور دبا ہوا تو نہیں ہے چلے جتن بہت شکریہ فیلال اس باتشید کے لیے تو گازی آباد میں یہ بڑے حادثے کی تصویریں ہم آپ تک لگاتار دکھا رہے ہیں حالانکہ اب یہ ریسکیو چل رہا ہے تھوڑی دیر میں سماپ تھکا لیکن پرشاستان یہ انشور کرنا چاہتا ہے کہ اس ملبے میں کوئی اس میں دبا نہ ہو اس کو لے کر کے پرشاستان لگاتار اس رسکیو ابھیان کو چلا رہا ہے